شری رام کا اہت نہیں کر سکی جب تک بھرت جی ایودھیا میں رہے جب تک بھرت شترگن ایودھیا میں رہے منتھرہ کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی لیکن جیسے ہی بھرت شترگن دونوں ننیحال چلے گئے منتھرہ نے اپنا کھیل کر دیا آپ کے آس پاس بھی اچھے اور برے دونوں لوگ ہیں یاد رکھئے برے لوگ تب تک پرہاو نہیں ڈالتے جب تک آپ کے ساتھ آپ کے سنگ اچھے لوگ رہتے ہیں جیسے ہی اچھے لوگوں کا آپ کے جیون سے نکلنا شروع ہوتا ہے برے لوگ آپ پر پرہاو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں بھرت جی کے جاتے ہی منتھرہ نے اپنا کھیل کرنا شروع کر دیا اس لئے سیکھنے کی بات یہ ہے ساتھ مت رہیے سنگ رہیے ساتھ ہونا الگ بات ہے اور سنگ ہونا الگ بات ہے سکھانا چاہتا ہوں ماتا سیتا سے کچھ ماہ سیتا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ پتیس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں بھار تیناری جو پتی کو ہی اپنا پرمیشور مان کر اپنا سروسو نچھاور کر دیتی ہیں شری سیتا جی سے بڑا ادھارن آپ کو پورے سنسار میں نہیں ملے گا بنواز رام جی کو ہوا تھا سیتا جی کو نہیں لیکن دکھ کی اس بیلا میں انہوں نے اپنے پتی کا سائے کی طرح ساتھ دیا رام جی نے خوب سمجھایا ون کے دکھ بتلائے کہ ون آسان نہیں ہے دیوی لیکن وہ نہ مانی اگر رام بن گئے تو وہ ان کے ساتھ گئی رام زمین پر سوئے تو وہ بھی زمین پر سوئی رام جی نے کند مول کھائے تو سیتا جی نے بھی وہی گرن کیا راج آجنک کی بیٹی دشرت کی پتر ودھو چاہتی تو اپنا جیون آیودھیا میں آرام سے بٹا سکتی تھی لیکن نہیں مانو سنسار کو سندیش دینے کے لیے ہی ماں سیتا کا جنم ہوا تھا کہ اصلی سنگینی کی پہچان دکھ میں ہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی سیخ ماں سیتا تب دیتی ہیں جب وہ سونے کا ہرن دیکھتی ہیں اور رام کو سونے کے ہرن کے پیچھے بھیجتی ہیں اپنے بنواز کال میں ماں سیتا نے سونے کا ہرن دیکھا اور رام کو سونے کے ہرن کے پیچھے بھیجا کہ یہ کہہ کر کہ مجھے لاکر آپ اسے دیں رام سمجھاتے ہیں کہ دیوی یہ مایاجال ہے سونے کا ہرن نہیں ہوتا لیکن سیتا نہیں مانتی اور زد کرتی ہیں نتیجہ سیتا ہرن ہوتا ہے راون رام کی انوپستیتی میں ماں سیتہ کا ہرن کر لیتا ہے مانوز پرکن سے بھی ماں سیتہ سنسار کو سندیش دے رہی ہوں کہ سونے کا ہرن کبھی نہیں ہوتا جلدی امیر ہونے کے خواب آپ کو برباد کر سکتے ہیں ایسے مایا جال سے ضرور بچیں رمائن کے یہ کچھ پاتر آپ کے جیون میں کمال کی روشنی لے کر آ سکتے ہیں اگر ان پاتروں کی لرننگز کو آپ اور ہم اپنے جیون میں لگائیں تو جیون سورگ ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں ساتھیوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جو چیز آپ کو اچھی لگی اس پورے ویڈیو میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کوکو ایسرم کو ڈاؤنلوڈ ضرور کریں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے ساتھیوں رمائن آپ کی اور ہمارے جیون کو بدلنے کا گرنط میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جیون میں ایک بار اٹلیسٹ رمائن ضرور پوری کی پوری پڑھیں اور میرا ایسا ماننا ہے کہ ایک بار آپ نے پڑھنا شروع ہو گیا آپ کو ایک بار لکھ لگ گئی کمال ہو سکتا ہے پربرام آپ کی جیون میں خوشحالی لے کر آئیں ایسی پرمپتہ پرمیشور سے کامنا ہے اگر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گا تک تک اپنے سواستے کا دھیان رکھئے جائے ہند جائے شریرہ